محرم الحرام میں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جن کی شریعت متاہرہ کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے وہ بداتے ہیں خرافات ہیں ان کے کرنے سے گناہ تو ملے گا عجر و ثواب نہیں ملے گا اس حوالے سے امام اہل سنت اششاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ کہ فتاوہ جات موجود ہیں اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ امام اہل سنت ماحی سنت اور قاطع بدعت تھے وہ سنتوں کو زندہ کرنے والے یعنی سنتوں کو عام کرنے والے اور بدعتوں کو ختم کرنے والے تھے بعض لوگوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ معاذ اللہ بدعتوں کو رواج دینے والے تھے یہ ان کی کم علمی کی علامت ہے اور انتہائی جہالت پر مبنی بات ہے کیونکہ ان کے فتاوہ جات کا جب مطالعہ کیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ بدعتوں کو ختم کرنے کے حوالے سے جتنا کام برے صغیر پاک و ہن میں امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے کیا کسی اور نے نہیں کیا اس حوالے سے ابھی چند مثالے آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں چونکہ ہمارا موضوع محرم الحرام کے معاملات ہیں تو اسی حوالے سے ان کے فتاوہ جات کا ذکر کیا جائے گا موسیقی